میاں صاحب نے اپنے دور الحکومت میں جس طریقے سے شہید محترمہ بین عظیب بھٹو کے خلاف بھٹو کی بیٹی کے خلاف جالی کیسز بنائے تھے سیاسی انتقام کرتا تھا مکفات عمل یہ تھا کہ میاں صاحب کو خود اپنے بیٹی کے ساتھ اسی قسم کا انتقام کی سیاست دیکھنا پڑا خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان کو رولاؤں گا آج وہ قدر ہو رہا ہے خان صاحب نے تو حد کر دی وہ تو سیاسی مخالفین کے بیٹیوں کو سیاسی مخالفین کے بہنوں کو گرفتار کر رہا تھا ہم کہتے رہے کہ یہ سیاست نہیں ہوتا اپنا سیاسی مخالف کے گھر کے عورتوں کے پیچھے پڑھنا یہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے پاکستان کی ثقافت اس چیز کا اجازت نہیں دیتا ہمارا مذہب اس چیز کا اجازت نہیں دیتا بگر وہ تک طاقت کے نشہ میں انہوں نے وہ کام کر لیا آج مجھے دلی افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اپنی بیوی جو ہے اس کو جہیر جانا پر رہی ہے پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چیو ہے تا کہنکھے بے سزا ملانتے خوش نائم پی پی جا جیالا جشن نمالائندہ مالاکن میں جلسے خطاب کنے پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چیو درس ہی پی ٹی آئے بانیے جے گھرواری کے سزا ملانتے خوش نائم شہید ذلپکار علی بھٹو ہن شہید نہیں منا سکتے اس لئے ہم جمہوری پسند لوگ ہے ہم قائد عوام کے جیالے ہیں ہم شہید موطرمہ بنظیر بھٹو کے جیالے ہیں شہید بی بی نے ہمیں اس قزم کی سیاست نہیں سکھائے تھی بلال بھٹو زرداری پی ٹی آئے جے بانیے میں نواز شریف نفرت ورچواری سیاست کے آسان آڑی سیاست کے رد کرنی تھا وہ پرانے پرانے سیاستدانوں کو کہنا چاہوں گا جو یہی روایتی سیاست ہر پانچ سال بعد کرتے ہیں خان صاحب بھی یہی پرانی سیاست تبدیلی کا وعدہ کر کے یہی پرانی سیاست نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتا آ رہا تھا میاں صاحب بھی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست دوسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تھوڑا بریک کے بعد یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست چوتھی دفعہ خدانہ خاصتہ بنی جاتا ہے تو آپ کو یہی پرانی سیاست بگتنا پرے گا پی پی چیرمنٹ جو تھا پرانا سیاستدار ملک جی معیشت ساکھیلی رہا ہے پی ٹی آئی بانی ورچھواری سیاست کئی جنہیں تھے میں نواز شریف ووٹ عزت کرائی نہیں سکیو میں ان تمام پرانے پرانے سیاستدار پاکستان کو کہنا جا رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلے اس ملک کی معیشت کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلے خان صاحب نے اس ملک کے نوجوانوں کو امید لایا تھا کہ میں تبدیلی لے کر آنگا لیکن جب وہ وزیراعظم بنا تو وہ صرف اور صرف یوٹرن کا سیاست کرتا تھا میہ صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ ایک ریکنسیلییشن کا چارٹر اوف ڈیموکرسی کے مطابق سیاست کرے گا وہ ووٹ کا عزت کروائے گا میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ نون لیگ والے ووٹ کا عزت کر رہے ہیں بلاور بھٹو ذرداری چاہیو تو پی ٹی آئی جیبانی ہے چاہیو تو سب چور آہن سب نی کے جیل و جنس پرہانے پی ٹی آئی بانی کے توپہ کنگور جی خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان سب کو جیل میں ڈالوں گا خان صاحب کہتا تھا کہ یہ بھی چور ہے وہ بھی چور ہے یہ بھی چور ہے جو خان صاحب کے ساتھ تھا وہ تو فرشتے جو خان صاحب کے مخالف تھے وہ تو چور اب میں کیا کہوں جشن تو نہیں مناوں گا مگر اتنا کہوں گا کہ خان صاحب کو خود توبہ کرنا چاہیے ہونو چلو نواز شریف شہید بینظیر بھٹو تے کورا کیسے داخل کریا پی ٹی آئی بانی مخالفہ جے اور تنکے پر گرفتار کر آئے وہاں جو پان روئی رہو آئی پہلے میاں صاحب نے اپنے دورال حکومت میں جس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف بھٹو کی بیٹی کے خلاف جالی کیسز بنائے تھے سیاسی انتقام کرتا تھا مقفات عمل یہ تھا کہ میاں صاحب کو خود اپنے بیٹی کے ساتھ اسی قسم کا انتقام کی سیاست دیکھنا پڑا خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان کو رولاؤں گا آج وہ خود رو رہا ہے خان صاحب نے تو حد کر دی وہ تو سیاسی مخالفین کے بیٹیوں کو سیاسی مخالفین کے بہنوں کو گرفتار کر رہا تھا ہم کہتے رہے کہ یہ سیاست نہیں ہوتا اپنا سیاسی مخالف کے گھر کے عورتوں کے پیچھے پڑھنا یہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے پاکستان کے ثقافت اس چیز کا اجازت نہیں دیتا ہمارا مذہب اس چیز کا اجازت نہیں دیتا مگر وہ طاقت کے نشہ میں انہوں نے وہ کام کر لیا آج مجھے دلی افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اپنی بیوی جو ہے اس کو جیل جانا پڑ رہی ہے بلاوال بھٹو زرداری کیوں تھا اسا ملک جی خدمت کرن چاہیوں تھا اسا انتقام ہی ورچھواری سیاست قیرت کریوں تھا اسا انجی توجہ ملک جی خوشحالی طرف آئے